اشہدو ان لا الہ الا اللہ اپنے ناخن کاٹتے تھے اور ناخن کاٹ سے کاٹتے تھے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کیسے ناخن کاٹتے تھے جیسے ہمارے نبی ناخن کاٹتے تھے ویسے ہم ناخن کاٹتے تھے ہمارے نبی کیسے ناخن کاٹتے تھے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرتے تھے دائیں ہاتھ کی رائٹ ہینڈ کی سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرتے تھے جب دائیں ہاتھ ختم ہو جاتا پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جس کو چیچی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس پہ پہنچتے کاٹتے کاٹتے بائیں ہاتھ جو کھبہ ہاتھ ہے اس کے انگوٹھے تک پہنچتے اور سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن پیارے اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کٹتے یہ سنت طریقہ ہے اس طرح اگر ہم ناخن کٹیں گے صرف ناخن نہیں کٹیں گے بلکہ سنت کے اوپر عمل کرنے کا عجر بھی ملے گا اور عبادت کرنے کا عجر ملے گا جو کہ اللہ رب العزت کو اپنے نبی کی ایک ایک سنت اپنے عرش سے بھی زیادہ قیمتی پھر پیارے اقا علیہ السلام اپنے بال بنواتے تھے جمعے والے دن اپنی مونچیں بنواتے تھے اور اسی طرح داڑی کو سٹ کرتے تھے یہ ساری جمعہ المبارک کی جمعہ کی تیاری کی سنتیں ہیں اور اسی طرح جو ہے بغل کے بعد کاٹنا جو ہے سنت ہے زیر ناف بال کاٹنا یہ سنت ہے یہ ساری جمعہ کی تیاریاں ہیں جب ہم ان کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر اور سنت سمجھ کر کریں گے کام بھی ہو جائے گا عجر بھی مل جائے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ